سلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان یوٹیور سوشل ایکٹیویسٹ چودری فواد ناظرین آج ہم صدر کے علاقے اردو بازار میں موجود ہیں اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک دوست کی ریکویسٹ پر آئے ہیں جن کی ریکویسٹ آئی تھی ہمارے پاس کہ ان کو قرآن مجید چاہیے ایک مدرسے کے لیے جہاں پر طلبہ جہاں وہ زیر تعلیم ہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں کچھ قرآن اور کچھ ڈیکسس کے لیے کہا تھا ہم نے اپنے دونر سے بات کی اور دونر نے الحمدللہ ہمیں ڈونیشن بھیجی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اوپر جو ایک نام ہے قدرت اللہ کارپوریشن ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اپنے دونر کے سب سے بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہماری کال کو فوری طور پر انہوں نے اون کیا ہماری ریکویسٹ کو اون کیا اور آج ہم یہاں آئیں سامان ہمارا ریڈی ہے آرڈر ہمارا ریڈی ہے ہم اٹھانے آئے ہیں آپ سے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بات کرواتے ہیں جی ناظرین میرے صدق دکاندر موجود ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم بھائی آپ کا نام محمد سعید سعید بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ سے ہم نے قرآن لیے ہیں اور ڈونیر ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ فواد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس کام میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انہیں کتنے قرآن مجید لیں کو تفصیلات بتا دیں گے یہ تقریباً 50 قرآن مجید ہیں اور یہ تقریباً 13 لائن کا قرآن مجید ہے اور باقی اس کے حوالے سے تو یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اچھا کام ہے اس میں تمام لوگ حصہ لیں باقی ہمارے فواد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا جو ڈونیشن آیا تھا انہیں اس میں سے انہوں نے پیسے دیا ہمیں یہ پیگ کیا بہت شکریہ ناظرین میں ایڈ دینڈ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں ہمارے پاس بہت ڈیزرونگ کیسز آتے ہیں ان فیملیز کے کیسز آتے ہیں سفید پوش ہیں کسی کو بول نہیں سکتے کسی کو بتا نہیں سکتے اور ہم بھی ان کی شناخت کو اپنے سینے محفوظ میں رکھتے ہوئے ان کا الحمدللہ جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں اس ویڈیو میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو کراچی سے باہر کے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے ہم کراچی سے باہر تک ہم مہاری پہنچ نہیں ہے تو ہم ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے آپ دعا کریں ہمیں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کراچی سے باہر بھی جائیں گے فیلحال جو ہماری جو ڈرائیوز ہیں وہ کراچی کے حد تک محدود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو اور ہمیں سپورٹ کریں گے بہت شکریہ بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سلام میرا نام میدی ہے میدی بھائی بتائیے گا کہ یہ کتنے ڈیسک ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے یہ جی اب بھی میں نے آپ کو 50 ڈیس دیا ہے تقریباً 250 ڈیس ہے اور یہ کافی اچھا کام ہے اکثر میں مدرسو میں دیکھا ہے کہ ڈیکسز ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی اور اکثر ٹوٹی بھی ہوتی ہیں تو یہ اچھا ہے کہ ڈیکسز وغیرہ اور جو باقی چیزیں آپ نے لیا ہے وہ مدرسے میں پہنچا ہے تو یہ بڑا اچھا کام ہے کچھ ہمیں ہمارے ڈونرز کو یا ہمارے ویورس کو پیغام دینا چاہیں گے جی بس ان کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں یہ بڑا اچھا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں یہ باقی کانٹینٹ سے بہتر ہے یعنی تفریح اور یہ اس طرح کی روشٹنگ وغیرہ سے اچھا ہے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اچھا ناظرین اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا ایک ہمارے پاس ریکویسٹ آئی وی ہے ایک بچہ اس وقت آگا خان میں ایڈمنٹ ہے اور نیولی بون بی بی ہے اور ہیدر آباد سے سکھر سے سکھر سے ہیدر آباد آیا ایکیو خان میں ایکیو خان والوں نے اس کو آگا خان ریفر کیا ہے اور اس کی سرجری ہونی ہے کارڈک ایشو ہے اس کو اور جو اس کی سرجری ہے اس کے اوپر جو کاؤسٹ آ رہی ہے وہ نائنٹی تھاؤزنٹ آ رہی ہے تو ناظرین اس سلسلے میں بھی میں اپنے ڈونر سے اپنے ویورز دیکھنے والوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اور جو میڈیسنز کے حوالے سے یتیم بچوں کی شادی کے حوالے سے چھوٹے پیمانے پہ کر کسی کو بیزنس کرنا ہو اس حوالے سے ہم تمام میں ہمارا جو ڈومین ہے وہ یہی ہے تو میں آپ سے ابھی یہ کروں گا کہ پلیز ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اس بچے کو جس طرح ہم نے یہ گیس آٹ آٹ کیا ہے ہم نے ان کی مدد کی ہے اس طرح ہم بچوں کی بھی اس بچے کی بھی مدد کر سکیں جس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے سرجری کو ان چارجز کو بہت شکریہ